موسیقی 32 पन्नों की डायरी का राज गहराता जा रहा है अभी तो ये तै नहीं हुआ है कि वाकई ये डायरी जोती मौर्य की है भी या नहीं अभी तो ये भी पता नहीं चल सका है कि डायरी में दस्तखत क्या जोती के दस्तखत से मैश खाते भी है ایسی میں پوری جانچ کا دارومدار 32 پنوں کی لال ڈائری پر ٹک گیا ہے لال ڈائری بولے گی راست کھولے گی آلوک مور کے سمرکوں کی دھڑکہ نے تھمی ہوئی لیکن قانون تو سبوتوں سے چلتا ہے اور سبوت سچائی پٹکے ہوتے ہیں ایسے میں آلوک مور نے سبوت میں جو ڈائری سوپی ہے کیا اس سے انصاف کا راستہ ساف ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے سپیشل ایڈیشن میں ریشو اور اکچھے کے ساتھ میں رویندر سنگھ سپیشل ایڈیشن میں اسی بات کی پڑھتا کیا آخر کیا ہے جانچ اور سبوتوں کا ہاتھ کیا آلوک مور کو انصاف ملے گا کیا سبوتوں کی روشنی میں آلوک مور نیائے پا سکیں گے کیا ہے لال ڈائری کا راز لال ڈائری پتیس پننے پتیس پننوں والی لال ڈائری میں چھپی ہے ایسی میشٹری جس میں اپنی ایس ڈی ایم پتنی جوٹی مورے کے مدے پر نیائے کی گوہار کر رہے آلوک مورے کی راہت کا راستہ چھپا ہے سوال یہ ہے کہ اب صرف سولہ دن بچے ہیں جب جانچ کمیٹی کو جانچ پوری کرنے کے بعد رپورٹ دینی ہے تو کیا ان باقی کے سولہ دن میں آلوک کو یہ راستہ ملے گا یوپی کے ایس ڈی ایم میڈام جوٹی مورے کے خلاب پرشاسنی کے جانچ کا نتیجہ کیا ہوگا کیا آلوک مورے انصاف کی امید رکھ سکتا ہے ایسے کئی سوال ہیں جو آلوک مورے ہی نہیں بلکہ آلوک کے سمرتھن میں اوچھ گھڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے من میں کھومر رہے ہیں لیکن ان سوالوں کا کوئی سٹیک جواب فیلحال نہیں ہے سوائے وقت کے اکیلا وقت ہی تائے کر سکتا ہے کی واقعی آلوک مورے کے آروپ صحیح ہے یا نہیں اور اگر صحیح ہے تو پھر جوتی مورے پر ایکشن کو کوئی نہیں ٹال سکتا بریاگراج میں تین میمبر والی جس جانچ کمیٹی کے سامنے آلوک مورے اور جوتی مورے کا کیس ہے وہ کمیٹی صرف پرشاسنک پہلو سے پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اپرادک جانچ کا ادھکار شیطر پرشاسنک کمیٹیوں کو نہیں ہوتا ایسے میں جوتی مورے کے خلاف آلوک نے جو سنگین الزام لگائے ہیں پیسے اگاہی کا جو کھیل آلوک نے کھولا ہے وہ بے حد چوکانے والا ہے آلوک مورے کا دعویٰ یہ ہے کہ جب ان کی پتنی جوتی مورے ایس ڈی ایم تھی تب پیسوں کی اگاہی میں لپٹ تھی اسی لیندین والے دو نمبر کے پیسے کا حساب 32 پنے کی اس ڈائیری میں ہے لیکن فلحال یہ ذمہ آلوک مورے کا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جو ڈائیری اس نے دی ہے وہ واقعی جوتی مورے کی ہے یا نہیں جو دستخات اور ہینڈ رائٹنگ ہے وہ جوتی مورے کے ہے یا نہیں اس کے لیے آلوک مورے کو 20 دن کا وقت ملا تھا یعنی سمائے کی سوئی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور آلوک مورے کی اگلی گواہی کا دن جتنا قریب آ رہا ہے اتنا ہی سسپینس بڑھتا جا رہا ہے کہ کیا یہ ڈائیری راز کھولے گی آلوک کے الزاموں میں جھاکے اور اگر یہ سچ ہے تو یہ ٹائم بم سے کم نہیں جب ویسپوٹ ہوگا تو پرشاسن کی ناک کے نیچے پناپ رہے بھرشتہ چار سے بھی پردہ ہٹے گا یہاں پورا ماملہ کالے دھن کے اس قتھت کھیل کا ہے جس کا کھلاسہ ہونے کے بعد ویبھاگیے کاروائی شروع ہو گئی ہے جانچ میں آروپ سہی پایا گیا تو پھر جوتی مورے کی کہانی کا ہو جائے گا فیس بک والی دوستی کی پھاں سے اتنی گہری ہوئی کہ ساتھ فیرو والا گٹ بندھن کھل گیا یوپی کی ایس ڈی ایم میپ جوتی مورے کے ماملے میں یہ کھلا سا آلوک مورے کا ہے جوتی مورے کو پڑھا لکھا کر ایس ڈی ایم کے پد پر پہنچانے والے ان کے فورت گریڈ گرمچاری پتی آلوک مورے آج خون کے آنسو رونے کو مجبور ہیں سماج میں تماشا لگ بنا ماملہ اب کوٹ میں ہے جوتی مورے نے سنگین الزام لگائے ہیں دہیج کے لیے تنگ کرنے کا آروپ لگایا ہے جھوٹ بول کر شادی کرنے کا الزام لگایا ہے یہ تمام آروپ اب کوٹ کی جانچ کے دائرے میں ہیں لہٰذا اب عدالت تائے کرے گی کہ جوتی اور آلوک کے ماملے میں کیا سچ ہے کیا گلت پتی پتنی اور وہ کی اس کہانی میں بعد میں الگ الگ میڈیا ریپورٹس میں جوتی مورے کے کئی بیان آئے منیش دوبے سے انہیں دوستی کا حق ہے منیش دوبے کے ساتھ زندگی بتانے کا حق ہے انہیں پریویسی کا حق ہے ان تینوں باتوں میں کوئی بھی بیقتی انکار نہیں کر سکتا یہ کسی بھی آزاد ملک میں ہر کسی کا حق ہے اکیلے جوتی مورے کے حق کا سوال نہیں لیکن اسی کے ساتھ کچھ سوال جو آلوک مورے نے اٹھائے اس کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا آلوک کے آروپوں سے پیدا ہوئے سوال دونوں کے بیچ اشلیل چیٹ ہوئی تھی اسے دیکھ کر میرا ماتھا تھنکا ویرود کیا تو لڑنے جھگڑنے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دینے لگی آلوک کا دعوی ہے کہ جوتی مورے اور منیش دوبے کو اس نے 22 دسمبر 2022 کو ہوتل میریٹ لکھنوں میں رنگیں ہاتھ پکڑ لیا تھا پھر صفائی دینے لائے کا کچھ رہ نہیں گیا آلوک کے مطابق جب اس نے ویرود کیا تو دونوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا آلوک کا دعوی ہے کہ کسی طرح وہ جان بچا کر بھاگ سکا خیر کہانی یہاں تک جو تھی سو تھی اس میں نیجتہ کا سوال بھی تھا اشلیل چیٹس کا بھی ماملہ تھا جسے کئی چینلوں نے دکھایا بھی کال ریکارڈنگ بھی سامنے آئی لیکن ہم نے پترکاریے اوصولوں کا نرواحن کرتے ہوئے کبھی جوتی اور آلوک کے ماملے میں نیجی ڈیٹیلز کو کھنگال لے نہیں گئے لیکن اب جو موڑ آیا ہے وہ صرف نیجی نہیں بلکہ ذمہ دار پد پر بیٹھی ایک افسر کے خلاف بھرشتہ چار کا ہے اور یہی وہ کڑی ہے جس میں جوتی مورے بھستی دکھ رہی ہے آلوک مورے نے SDMBB کی کتھت کارگوزاریوں کی ایک ڈائری پیش کی تھی اس ڈائری میں آلوک کا دعوہ تھا کہ جوتی کی کالی کمائی کا حساب کتاب ہے ہر مہینے SDM میڈم لاغوں کی ورسولی کرتی ہے یہ آلوک مورے کے الزام ہے جوتی مورے اپنے پتی آلوک مورے سے بیوات کے بیچ پہلی بار سات جولائی کی شام لکھناؤں میں لوک بھون پہنچی تھی جوتی مورے نے اچھ ادھکاریوں کو اپنا جواب بند لفافے میں دیا اس کے بعد کار میں بیٹھ کر لوٹ گئی حالانکہ اس دوران انہوں نے میڈیا کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا یہ پورا ماملہ پتی پتنی اور وہ کا ہی رہتا لیکن نیا مور تب آ گیا جب 32 پیج کے ایک ڈائری سامنے آئی یہ ڈائری خود جوتی کے پتی آلوک نے میڈیا میں سرکولیٹ کی آلوک کا دعوہ تھا کہ ڈائری میں جوتی ہر مہینے وصولی سے ملنے والے روپیوں کا لیکھا جوکھا لکھتی تھی ڈائری میں درج حساب کتاب میں جوتی نے ہر مہینے 6 لاکھ روپے عوید طریقے سے کمائے ہیں فیلحال جوتی کے پتی آلوک کے دعوے سچ ہے یا نہیں اسی کی جانچ کمیچی کر رہی ہے اور اب اس میں محض 16 دن بچ گئے ہیں